اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم سیکھنے والے ہیں بھاری حروف کے بارے میں جی ہاں بھاری حروف جن حروف میں دو چشمی ہے کا استعمال ہوتا ہے انہیں بھاری حروف کہتے ہیں آپ جانتے ہیں بھاری حروف کتنے ہیں دس جی ہاں بھاری حروف دس ہیں اب ہم دیکھتے ہیں بھاری حروف کیسے بنتے ہیں تو نکالیے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر پانچ مثال کے طور پہ بے بے کی اپنی آواز ہے ب اور جب ب کے ساتھ مل جاتی ہے دو چشمی ہے تو اس کی آواز ہو جاتی ہے بھا ٹھیک ہے بھا اور بھا سے کونسے الفاظ بنتے ہیں بھا سے بھالو بھا سے بھائی ٹھیک ہے اگلا آ جاتا ہے پے تو پے کی اپنی آواز کیسی ہے پہ اور جب اس کی دوستی دو چشمی ہے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو کیا بن جاتا ہے پھا پھا سے کونسے الفاظ بنتے ہیں پھا سے پھول اور پھا سے پھل آپ سب پھل کھاتے ہیں نا ہم اگلا حرف ہے تے تے جب دو چشمی ہے کے ساتھ مل جاتا ہے تو کیا بن گیا تھ اور تھ سے کیا بنتا ہے تھالی تھالی میں ہم کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہم اگلا حرف ہے ٹے اور ٹے کی جب دو چشمی ہے سے دوستی ہو جاتی ہے تو کیا بنتا ہے تھے جیسے ٹے سے تھےلا اب نکالیے صفحہ نمبر چھے اگلا حرف ہے جیم تو جیم نے جب دو چشمی ہے سے دوستی کر لی تو کیا بن گیا جھ جھ سے کیا بنتا ہے جھولا کیا آپ کو جھولا لینا پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے اگلا لفظ ہے چے تو چے کی جب دو چشمی ہے کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے تو کیا بن جاتا ہے چھ چھ سے کیا بنتا ہے چھتری ہم بارش میں تو چھتری بہت کام آتی ہے ہے نا اگلا حرف ہے ہمارا ڈال تو ڈال جب دو چشمی ہے کے ساتھ مل جاتا ہے تو کیا بنتا ہے دھا جیسے دھو بی آپ سب کو پتا ہے دھو بی کیا کرتا ہے دھو بی کپڑے دھوتا ہے جی ہاں اگلا حرف ہے ہمارے پاس ڈال تو ڈال نے جب دو چشمی ہے سے دوستی کر لی تو کیا بن گیا ڈھ جیسے ڈھول تو اب آجائیے صفحہ نمبر ساتھ کی طرف اگلا ہمارا حرف ہے کاف تو کاف نے جب دو چشمی ہے سے دوستی کر لی تو کیا بن گیا ڈال 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 سے بن گئی کھڑکی ہم سب کے گھروں میں کھڑکی ہوتی ہے نا جی ہاں اگلا حرف ہے ہمارا گاف گاف نے جب دو چشمی ہے سے دوستی کی تو کیا بن گیا گھ جیسے گھڑی اور آپ کو پتہ ہے گھڑی کیا کرتی ہے جی ہاں گھڑی وقت بتاتی ہے جیسے باغ میں پھول گھلیں ہیں گھڑی پر کیا بجا ہے تھالی میں سالن ہے منی جھولا جھول رہی ہے کھڑکی سے باہر دیکھو دھو بھی کپڑے دھو رہا ہے تو آج ہم نے کیا سیکھا بھاری حروف کے بارے میں اب آپ نے صفحہ نمبر پانچ چھے اور سات پہ ان کو پیارا پیارا لکھنا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ سکول کے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی